بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جس چیز کا میں ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ایک ٹویا کا وائی فائی موشن سینسر ہے اور موشن سینسر یہ جب بھی اس کا ایک ریڈیس ہوتا ہے یہ بارہ میٹر آگے بارہ میٹر اس سائٹ پہ بارہ میٹر اس سائٹ پہ اس دریکشن میں بارہ میٹر فرنٹ تو کوئی بھی چیز ہیومن یعنی کہ ایسی ایسی چیز جو جانور ہو سکتا ہے یا انسان ہو سکتا ہے وہ اس کے آگے سے گزرے گا نا یہ فوراں ڈیٹیکٹ کر لے گا اور آپ پہ موبائل پہ نوٹفکیشن بھیجے گا تو ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ بھی کوئی شاپ ہے یا آپ کے اپنے گھر میں اسے رکھیں اور رکھے تو چلے جائیں دروازہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہ سنسٹریو ایڈیا اور وہاں پہ یہ بارہ میٹر ادھر بارہ میٹر ادھر اور فرنٹ یعنی یہ والا حصہ جو ہے میری بازور ان سے آگے والا اس پورے کو کور کرے گا اور کوئی بھی چیز وہاں سے گزرے گی زندہ چیز یعنی کہ جانور یہ انسان اتنا انٹیلیجنٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز بنی ہوتا آپ کو علام دیتا یعنی کہ فوٹو بال گر گیا تو اس پہ علام نہیں آئے گا یہ آئے گا آپ کے انسان کے جسم کو ڈیٹیکٹ کرنے پر یا جسم آہ جانور کے جسم کو تو وہ جیسے یہ ڈیٹیکٹ کرے گا وہ آپ کو فورا نوٹفکیشن بھی جائے گا کہ موشن ڈیٹیکٹ ہوئی ہے اس کا اور بھی کافی سارے سمارٹ فیچرز ہیں لیکن میرے خیال ہے وہ آپ کے لئے ریلیمنٹ نہیں ہوں گے ان میں یہ اور کافی ساری جو ہے سمارٹ ڈیوائسز ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کہ جیسے میں دروازہ کھلنوں لائٹ سون ہو جائیں اے سی چلنا شروع ہو جائے یا ہیٹر چلنا شروع ہو جائے اس طرح کے چیزیں وہ اور چیزیں اس کے اندر فیچر ہیں میرے خیال ہے لیکن وہ پاکستان کی عوام کے لئے زیادہ تر کے لئے وہ جو ہے ریلیمنٹ نہیں ہے اس کے یہ آپ کے موبائل کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے اس کے سارے سیٹنگز آپ اپنے موبائل سے کنٹرول کھا سکتے ہیں تو مزید آپ کو لیکچر دیئے ہوئے بغیر آئیے ذرے سے کھولتے ہیں اور پھر میں آپ کو سیٹ اپ کر کے شو کر کے دکھ نہیں سا ہے اور اس کے نیچے اگر میں دیکھوں تو ایک لپن کیا ہے یہ اس کے نیچے دیئے ہوئے ہیں سکلوس دیئے ہوئے ہیں اگر آپ اسے کہیں پہ انسال کرنا چاہیں ڈبل ٹیپ دی ہے کہ آپ اسے کسی دیوار پچس پان کرنا چاہیں اور یہ ایک مینول دیا ہے کہ آپ نے اسے سیٹ اپ کیسے کرنا ہے تو ان چیزوں کو ہم ذرا کر دیتے ہیں سائیڈ پہ اور اس کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں یہ شوائیں یہاں سے نکلتی ہیں جو ٹکراتی ہیں تو جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ اس سے فوری پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ شوائیں ٹکڑا کے واپس اسی کی طرف آ رہی ہوتی ہیں تو جب وہ کوئی بھی اس کے اندر چینج آتا تبدیلی آتی تھی اسے فوری پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بیک پہ اگر ہم آئے میں اس کو گھما کر اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ دو سیل ڈال سکتے ہیں آپ چھوٹے سیل جسے ہم بولتے ہیں ریموٹ والا یا ٹرپل اے سیل بولتے ہیں اگر آپ ریچارجی بل ڈالیں تو انہیں ریچارج آپ یہاں سکا سکتے ہیں یہاں پہ مایکرو یو ایس پی لگی ہوئی ہے اور پیچھے جو ہے دو ٹرپل اے سیل ڈال سکتے ہیں اگر یہ ریچارجی بل ڈالیں گے تو یہ والی مایکرو یو ایس پی استعمال ہوگی ادر وائز نارمل ڈالیں گے تو اس مایکرو یو ایس پی کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ صرف اگر ریچارجی بل سیل یہاں پہ ہوں گے تو ان کو ریچارج کرے گا لیکن اگر ہم نان ڈالنا چاہیں ریچارج کیونکہ ریچارجی بل سیل مہنگے ہوتے ہیں اب سادہ سیل جو ہے یہ تشیبہ سٹائل بھی ڈال کے یہ والے تو جو ہماری اکسپاکستان میں ملتے ہیں ان سے بھی کام چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور باقی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ میں اس کو ڈال دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے اس میں میں نے سیل ڈال دی ہیں اور اب یہ جو ہے مینویل اس کا میں فالو کر کے اس کو ذرا میں اپنی ڈیوائس موبائل کے ایپ کے ساتھ سیٹ اپ کر لیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ٹی یو وائے اے اس کو سرچ کرنا ہے اس کے اندر ایڈ ڈیوائس میں جا کے تو آگے جو موشن سینسر سیلیکٹ کریں گے تو باقی آپ کو خود ہی گائیڈ کر دے گا یہ مینویل بھی ہے اس میں بھی سارے سیپس دیئے ہوئے ہیں تو کیسے اسے اپنے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور کیسے اور یہ کہ یہ کہیں پہ بھی آپ ہوں یہ انٹرنیٹ سے کیونکہ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو آپ کو کہیں پہ بھی ہوں گے تو یہ آپ کو نوٹیفیشن دے گا ٹھیک ہو گیا ہم میں ادھر اسے سیٹ اپ کر لوں اس وقت میں نے اسے اپنے موبائل کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیا تویا کی ایپ کے ساتھ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن موشن سینسر لکھا وہاں رہا ہے اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہاں پہ اگر ہم جائیں لوڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہیومن سٹیٹس ڈیٹیکٹڈ اوپر لکھا وہاں رہا ہے یہاں پہ یعنی ہیومن دیٹیکٹڈ ہے وہ تو ڈیٹیکٹڈ ہو نہیں ہے میں جو اس کے سامنے بیٹھا ہوں سٹیٹس کی ورکنگ میں ہے ریکارڈ اس کا پچھلا دیکھ سکتے ہیں کب کب اس نے ہیومن موشن ڈیٹیکٹ کی تھی تو یہ ریکارڈ بھی آ رہا ہے آٹومیشن کر سکتے ہیں یا نہیں وہ تو آٹومیشن ریکارڈ چیز ہے اور یہ سیٹنگ کیا چلے بیٹری لیول اس وقت کتنا ہے اس کا ایٹی ٹو پرسنٹ بتا رہا ہے سالز کے حساب سے موشن الام لو بیٹری الام یعنی جب اس کے بیٹری لو ہو اور موشن ہو اور اگر یہ آپ چاہیں کہ جی یہ مجھے جب میں آف لائن ہوں تب بھی مجھے میسج آ جائے یا مجھے کال آ جائے تو وہ بھی سیٹنگز ہیں اس کے اندر یہاں پہ یہ جائیں نا سائٹ سے یہ دیکھیں میسج کا اور کال کا آئیکنز ان پہ آپ کلک کریں گے تو وہ سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پیکج بائی کرنا پڑتا ہے تو لیکن یہ ایک اپشن مجود ہے یہاں پہ تو یہ ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ اف اسے بڑی زبادست چیز ہے اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں لے جاتا ہوں اور ذرا ہم ٹیسٹ کر کے تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے رکھوں گا ٹیس سیکنڈ کے لیے اور پھر واپس اس کے سامنے سے گزروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میرے موبائل پہ فوری نوٹکیشن آ جائے گا تو آئیے ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں اسے میں نے جو ہے اپنا موشن سینسر اس چھوٹے روم میں رکھ دیا ہے جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ میں نے ڈیوائس اپنے ہاتھ میں پکڑی جس پہ یہ نوٹکیشن بھیجے گا تو اب میں ذرا جاتا ہوں اور اس کے سامنے سے گزرتا ہوں دیکھتا کہ یہ پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا مجھے آجیں ذرا یہ دیکھیں ریڈ لائٹ آن ہوگی اس کا مطلب اس نے مجھے ڈیٹیکٹ کر لیا اور دیکھیں اور نوٹکیشن بھی آگیا الام بھی بجھنا شروع ہو گیا اور یہ میں آپ کو یہاں پہ الام بھی دکھا دیں یہ دیکھیں ہومن موشن سینسر سامن پاس بائی پلیز بے اٹنشن تو اس نے فوری دیکھ کر لی جیسے میں سامنے آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے بلکل ویسے ہی کام کر رہا ہے یہ تھا جناب ہمارے پاس چویا کا موشن ڈیٹیکٹر ہیومن موشن ڈیٹیکٹر جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور یہ تقریباً تین ہزار کا مجھے ملا ہے اور اس ہی کے رینز میں آپ کو مل جائے گا اور اس طرح کے اور بھی کافی ساری ورائٹیز ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں آپ نے اس کمپنی کا لینا ہے آپ کسی اور بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس طرح کے بے شمار کمپنیز ہیں اس کو جو میرے مگوانی کا جو بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جس طرح شاومی ہے وہ بھی موشن سینسر بناتی ہے کمپنی ان کے لیے آپ کو ایک الگ سے آہ آہ گیٹوے لینا پڑتا ہے ایک ہب لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈیریکٹ آپ کے موبائل کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہوتے وہ اس ہب کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر ہب آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے موشن سینسر کے اپنی کی قیمت ہوتا ہی نہیں ہوگی جتنی اس ہب کی ہوگی جو آپ نے لینا ہے تو وہ ذرا کوسلی پڑ جاتا ہے ادھر ویس وہ زیادہ بہتے ہیں اگر کوئی ایفورڈ کا سکتا ہے اس میں ملٹی پل اس طرح کے موشن سینسر لگوانے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ شاومی کا جس کیوٹی سسٹم والا الام سسٹم والا سیٹ اپ وہ لے بجائے اس کے اس کا یہ فائدہ ہے کہ مجھے صرف دیکھیں میں نے اکیلا موشن سینسر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے مجھے کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈریکٹلی انٹرنیٹ کے ذریعے میرے موبائل کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے گا تو یہ ذرا اس کا فائدہ ہے گین اس کے تین کوزار روپے کہ میں نے اس کو خریدا ہے اور میں کچھ لنکس دونکے تو اپنی ویڈیو کی رسکرپشن میں چھوڑ دوں گا اگر کوئی بائی کرنا چاہے اور یہ کہ سکیورٹی کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کسی طرح کی یہ ضرورت کو پورا کر سکتا ہے تو آپ کو ضرور لگوانا چاہیے ایدر وائز کوئی لینے کی ضرورت نہیں تو اپنا فیلم پر لازمی دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ